کرونا وائرس کو لے کر چین کے وہان شہر کے ویگیانکو نے حال ہی میں ایک چیتاب نہیں جاری کی ہے ویگیانکو انہیں کہا ہے کہ نیوکاوب نام کے ایک اور وائرس نے دنیا میں دست دک دیتی ہے ویگیانکو کا کہنا ہے کہ یہ نیا کرونا وائرس کافی زیادہ سنکرامک ہے اور اس میں تین میں سے ایک ویکتی کی موت ہو سکتی ہے ویگیانکو کا کہنا ہے کہ یہ نیا کرونا وائرس ساؤت افریقہ میں ملا ہے روس کی نیوز ایجنسی اسپوتنک کے انصار کرونا وائرس کا نیا پرکار کافی زیادہ سنکرامک اور اس کی امرتیو در بھی کافی زیادہ ہے حالکی ریپورٹ کے مطابق نیو کاؤپ وائرس نیا نہیں ہے سب سے پہلے سال دوہزار بارہ اور دوہزار پندہ میں پشم ایشیا کے دیشوں میں اس کا پرکوب کو پتا چلا تھا یہ ساس سیو وی ٹو کی طرح جس میں انسانوں میں کرونا وائرس کا سنکرمر ہوتا ہے بتا دے کہ ساؤتھ ایفریکہ میں ابھی یہ نیو کاؤپ وائرس چمگالر کے اندر دیکھا گیا ہے اور یہ ابھی کیول پشو میں ہی دیکھا گیا ہے بائیو ریکسی ویف سائٹ ویپرکاشیز ایک نیا دن میں پتا چلا ہے کہ نیو کاؤپ اور اس کے سیوگی پی ڈی ایف ٹو ون ایٹ زیرو سی او وی انسانوں کو انسانکرمیت کر سکتا ہے وہاں میں شویدیالہ اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے شوت کرتا کے مطابق اس نئے کرونا وائرس کو انسانوں کی کوشکوں کو سنکرمیت کرنے کے لیے صرف ایک نیوٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اسٹڈی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نئے وائرس کے قارن عادق لوگوں کی موت ہو سکتی ہے روس کے وائرولوجی اور بائیو ٹیکنالوجی ویگ بھاگ کے نیو کاؤپ کو لے کر جاری کی گئی بیان میں کہا ہے کہ فی الحال یہ نیا کرونا وائرس انسانوں میں سکری روپ سے پھیلنے میں سکشم نہیں ہے ابھی سوال یہ نہیں ہے کہ نیا وائرس لوگوں سے پھیلتا ہے یا نہیں بلکہ اس کی شمطہ اور جوکم کو لے کر جانچ کرنا ہے بتاتے کہ پوری دنیا ابھی کرونا کی تیسری لہر اومکرون اور اس کے سب ویرنڈ بی اے ٹو کا سامنا کر رہی ہے بھارت سمیت کئی دیشوں میں بی اے ٹو کے کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں دنیا کے قریب چالے دیشوں میں اس کی پوشٹی ہو چکی ہے یوکی ایچ ایس اے کے نصار اومکرون کے تلنا میں یہ ویرنڈ کافی تیزی سے پھیل رہا ہے ڈینمارک میں بھی بی اے ٹو کے ادھک معاملے سامنے آ ہیں ڈینمارک کے شوت کرتاؤں نے چنتہ جتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس نئے ویرنڈ کی وجہ سے اومکرون مہماری کے دو الگ الگ پیک آ سکتے ہیں ایسے میں اب نیو کاف نے لوگوں کی چنتہ کو کافی زیادہ بڑھا دیا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جوڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں